سلام و آرہیکم دوستو دوستو آج میں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا جس میں میں نے بہت زبردست قسم کے معلومات ڈالی آپ کے لئے سپیشل میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سپرائیک کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ہسانی سے پہنچ سکے اچھا دوستو اس ویڈیو میں میں نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا کہ پاکستان کی کون کون سی قومی چیزیں ان کے سمبلز کے ہے ایوریتنگیس پس نمبر ون ریلی جن پاکستان کا قومی مذہب اسلام ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک سریعت نائنٹی ٹو پرسن مسلمان رہتے ہیں پاکستان کی دوسری جو قومی چیز ہے وہ ہے فاؤنڈر پاکستان کا بانی کون تھا پہلا خواست گرنر جنرل کون تھا جیسے محمد علی جناب جو ہمارے قائد تھے جنرل نے اپنی کوششوں کے ساتھ چودہ اغسمن سوزانتہ علی کو پاکستان مرضی وجود میں ہے تیسرا پاکستان کا قومی شائر کون ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا قومی شائر علامہ اقبال علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نمبر چار پاکستان کا ہیرو اگر پاکستان کی قومی چیزوں کی بات کی جائے تو ہیرو کا نام نہ لیا جائے یہ ہو نہیں سکتا ڈاکٹر عبدالقلیر خان جو ہمارے قومی ہیرو ہیں جنرل نے اٹو بم کی تیاری میں پرپور ساتھ دیا پاکستان کا قومی ترانہ پچپن سے لے کر آج تک اس کی ایک ایک لفظ کو ہم یاد کرتے ہیں پاک سرزمین شادواد نمبر چار پاکستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی روپیا ہے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت نوٹ ہیں پاکستان کے نمبر چار پاکستان کا قومی پھول جیسمن چمبیلی کا پھول اردو میں سے چمبیلی کا پھول کھا جاتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہوتا ہے اور کافی سارا گچھے کی شکل میں پایا جاتا ہے نمبر چار پاکستان کی مشہور اور قومی پہاڑ کےٹو پاکستان کا قومی پہاڑ ہے جو اپنی بلندی کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت ہے پاکستان کا قومی چینل پاکستان کا قومی چینل ہم بچپن سے اس کو دیکھتے آ رہے ہیں پی ٹی وی ہے پی ٹی وی کو بڑی مشہور شخصیت نے پروگرامنگ کی ہے جیسے کہ تارک عزیز نمبر چار پاکستان کا اڑنے والا پرندہ شہین ہے جو پاکستان کا قومی جنور ہے شہین حقاب نمبر چار پاکستان کا قومی پھل مینگو ہے یعنی کہ ہاں ماشاءاللہ جب عام کا ذکر اور مو میں پانی نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا ملتان میں بہت دفعہ فرمداد میں عام پائے جاتے ہیں پاکستان کا قومی کھانا نہاری اور بعض اوقات بریانی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے نہاری بہت ہی لذیز ڈش ہے اور زبردست ذائقے کے ساتھ مرائی جاتی ہے پاکستان کا قومی مٹھائی جامن ہے جو وائٹ کلر میں بھی دستیاب ہوتے ہیں اور براؤن کلر میں بھی اور بہت ہی لذیز ہوتے ہیں نمبر نمبر گیارہ پاکستان کی قومی سبزی بندی ماشاءاللہ بندی بہت شوک سے کھائی جاتی ہے اور اس کو ہزاروں طریقوں سے پکایا جاتا ہے پاکستان میں یہ بہت زیادہ کھائی جانے والی سبزی ہے پاکستان کا برفانی اگر برفانی چیتے کی بات کی جائے آپ سب جانتے ہیں کہ ہاکی ہے اور پاکستان میں اس میں بہت عرصے سے ورلڈ چمپئن بھی رہ چکا ہے پاکستان کا قومی پرندہ چکور جیسے ہم تیتر کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے سیاہ گری رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی چونچ بہت ہی تیز ہوتی ہے پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس گنے کا رس پاکستان کا قومی مشروب اور یہ نہایتی لزیز ہوتا ہے اس کی بعض اوقات ہم گنڈیریاں بھی بناتے ہیں پاکستان کا قومی دریا پاکستان کا قومی دریا دیودار ہے یہ اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے جس کے کچھ عدد نہیں اور یہ لمبائی کے لاب سے بھی بہت لمبا ہوتا ہے پاکستان کا قومی دریا پاکستان کا قومی دریا درائے سندھ ہے جو گرائی کے لحاظ کے ساتھ ساتھ گہرا بھی ہے اور لمبا بھی بہت ہے ماشاءاللہ کیٹو پاکستان کا قومی جانور مارخور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور جسے ہماری آئی ایس آئی کا بھی نشان سے جانا جاتا ہے مارخور سے پوری دنیا کامتی ہے کیونکہ یہ ہماری انٹیلیجنٹس ایجنس آئی ایس آئی کا بھی نشان ہے مارخور سے ہمارے رنگ کے ہوتے ہیں پاکستان کی قومی ڈولفن مچھلی ہے پاکستان کی جو سندھ کے علاقے میں پائی جاتی ہے پاکستان کا قومی ڈریس پاکستان کا قومی ڈریس وہ شلوار اور کمیز ہے جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے پہنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس آد کا اوڑ بھی لائک کمنڈ نام اور اتکو فائدہ نہیں ہو جانا دوستہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے انتظار کیجئے تاکہ آپ کو ہماری طرف سے صحیح انفرمیشل اصل ہو سکے موسیقی